حضرت شعبے کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ اسلام کے اوپر انگلی اٹھا دی گئی ہے اور وہ یوں کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ اسلام میں عورت کو مرد سے آدھا سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کبھی نبوت نہیں دی کوئی آسمانی کتاب عورت پر نہیں اتاری گئی جبکہ آج کل کے ترقی آفتہ دور میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عورت زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے چند ممالک میں تو وزیر آزم بھی خواتین خاتون ہیں تو یہ فرمائیے کہ آپ کیا کہیں گے کہ عورتوں کا حصہ کچھ کم ہے ہمارے مذہب میں کیا باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال اٹھا ہے باقیہ تو چلتا ہے سوالیں بہت لوگ کرتے ہیں جو نے سوال جو کر دیا تو بھئی اسلام نے آدھی حیثیت جو عورت کو دیا ہے اس لئے دیا کہ قدرت و فطرت نہیں خود ہی آدھی حیثیت دیا جو خود قدرت و فطرت نہیں اس کو آدھی حیثیت دی تو ہم پہ اس کو پوری ایسے کیسے دے سکتے ہیں قدرت و فطرت نے جب بابا آدم کو پیدا کیا تو پورا مکمل پترہ بنانے کے بعد اس میں روڑ ڈالی امہ ہوا کا ایسے کیوں نہیں کیا امہ ہوا کا پترہ نہیں بنا سکتے تھے اللہ تعالیٰ وہ پورا پترہ اس کا بھی بناتے جیسے پوری حیثیت سے آدم پیدا کیا تھے امہ ہوا بھی پیدا کرتے تو پھر ہم کہتے دونوں کو پوری حیثیت دی ہے قدرت نے یہ کیوں نہیں کیا بابا آدم کو پیدا کر کے اس میں سے امہ ہوا کو پیدا کیا تو آدھی حیثیت تو خود قدرت و فطرت نہیں دی ہے ہم اس کو پوری حیثیت کیسے دے سکتے ہیں کیونکہ اس بات کو وہ صاحب جواب دے دیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بابا آدم کو تو مستقل پورا پترہ بنا کے اللہ نے زندہ کھڑا کیا امہ ہوا کو بھی ایسے کیوں نہیں کیا اگر برابر کی بات تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تخلیقی نوئیت تبدیل کر کے کچھ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں اور پھر جن صاحب نے یہ سوال کی ہوگا وہ سوشل میڈیا بھی کی ہوگا نا وہ سال چھے مینے سے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہوں گے تو پورے سال وہی آ رہے ہیں ان کی بیوی کیوں نہیں آ رہی چھے مین ان کی بیوی کو یہ آنا چاہیت ہے سامنے تو پھر ہم کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ بیوی کو آ دی پوری ایسی دیر ہیں چھے مینے آپ آتے ہیں چھے مینے وہ آتے ہیں اگر شادی شد آنے ہیں تو بہن کو لے کے آتے ہیں اس قسم کی بات کہنا میرا مزاج نہیں ہے لیکن میں ان کو بات سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کسی عورت کو لے کے آتے ہیں چھے مینے آپ آتے ہیں چھے مینے وہ آتی یا ایک دن آپ آتے ہیں ٹی وی پہ ایک دن وہ آتی ہیں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ برابر ایسیت دے رہے ہیں آپ تو خود نہیں ایسیت دے رہے ہیں آپ ہی برانجمان ہیں سوشل میڈیا پہ ہمیشہ آپ ہی سکرین پہ آتے ہیں آپ کی جو کوئی عورت نہیں آتی کوئی بیوی یا آپ کی بیٹی نہیں آتی کیوں اس کا مطلب آپ خود عملی طور پہ بھی سمجھتے ہیں کہ حیثیتیں ڈیفرٹ ہیں کوئی بات ہے کیوں کہ اللہ تبارک وطالعہ جب تخلیق کیا ہے تو وہاں امہ ہوا کو آدم میں سے پیدا کیا آدم میں سے پیدا کر کے اللہ نے اشارہ کر دیا کہ عورت تابع ہوگی ہمیشہ مطبو نہیں ہوگی کیونکہ آدم میں سے آئی تو آدم مطبو ہے اور اس کی تابع ہے تو یہ تابع اور مطبو کا مسئلہ ہے تو تابع جہاں عورت ہی رہے گی اور مطبو مرد رہے گا لہذا وہی اللہ تبارک وطالعہ کی فطر دنیا کے اندر چل رہی ہے اور نبوت کی جو بات ہے نبوت کے اندر تو مطبو ہونا چاہیے انسان مطبو ہو باقی ساری اس کے تابع ہوں نبوت کی حقیقت تو یہ ہے نا نبی مطبو ہو مقتدع ہو باقی ساری اس کے مقتدی ہوں اس کے تابع ہوں اور عورت فطری طور پر تابع پیدا ہوئی ہے اور اس کو نبوت کے لئے تابع بنا دیں تو تابع مطبو تو انہوں کٹھے کیسے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یہ تو دو نقیزین ہیں اور اجتماعی نقیزین تو محال ہوتا ہے آگ اور پانی کٹھے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال ہی اقل و دانش کے خلاف ہے کہ اس کو نبی بنا دیں کیونکہ نبی مطبو ہوتا ہے تابع نہیں ہوتا تو یہی وجہ ہے نا کہ وہ جو ہے آپ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ مرد ہمیشہ باپ بنتا ہے ماں کیوں نہیں بنتا مرد ہمیشہ باپ بھی بنتا ماں کیوں نہیں بنتا اب یہ سوال اٹھائیں اس کا کیا آپ جواب دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ بنتا ہے اور مرد ہمیشہ فائل بنتا مفہول کیوں نہیں بنتا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فطرت کے فیصلے ہیں آپ کا اتراز تو فطرت پر ہے اور فطرت پر اتراز کر کہ آپ اپنے آپ پر بھی اتراز کریں کیونکہ اس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو اس لیے تو نبوت کا مطلب یہ سمجھنے چاہئے اور نبوت کی حقیقت کیا ہے آقام شریعت آقام شریعت کے راہیں دکھانا اور نمونہ عمل بن کے دکھانا عمل کر کے دکھانا اور وحی کے ذریعے سے آقام لے کے عملی نمونہ پیش کرنا اب عورت کو اگر بنا دیا جائے نبی تو عورت تو مہینے میں دس دن نماز ہی نہیں پڑتی نماز کی چھٹی اب امت کیا کرے گی کہ ہماری بھی چھٹی عورت ولادت کا زمانہ آجائے تو چالیس دن نماز کی چھٹی تو رمضان آجائے تو دس دن روزوں کی چھٹی تو بھئی جس شریعت اور دین کو پھیلانے آپ آئیں ہیں تو آپ خود ہی اس پہ عمل نہیں کر رہی تو امت کہا جائے گی بھئی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نبی تو وہی چاہیے کہ جو چوبیس گھنٹے عبادت کے لئے مستعید کھڑا ہے اور امت اس کو دیکھ دیکھ کے چل رہی ہے تو عورت جو ہے امامت کے لئے نبی آگے کھڑا ہوتا ہے اور امامت کے لئے آگے کھڑی ہو رہی ہے اور سارے مرد مقتدی اس کے پیچھے ہیں تو امامت تو ایک تقدس اور عبادت کی کیفیت ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں کیا ہے یہاں مقتدی عورت کو دیکھ کے شہوت کا شکار ہو رہے ہیں وہ کبھی رکو میں جھکری کبھی سجدے پہ جا رہی ہے تو پیچھے جو مقتدی ہے وہ ان کے بوسوں کے وضو ناقض ہو رہے ہیں کہ عبادت کیا ہوئی وہ تو خدا نہ خاصت ہے ایک قسم کا جو ہے تماشا بن گیا وہ خطیب بن کے جو ممبر پہ کھڑی عورت خطوہ دے رہی ہے اور مقتدی سن رہے ہیں وہ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ کیا لے رہے ہیں وہ بجائے روحانیت کا تقدس لیں اس کو دیکھ کے جو ہے وہ بدنظری کے ساتھ ساتھ اپنی شہوت کے وہ باہر رہے بیٹھے تو یہ تو خدا سے دوری کے سارے راستے پیدا ہو رہے ہیں اگر عورت کو نبی بنا دے اور اگر عورت چھپ کے رہے تو نبی کس بات کی کیونکہ عورت کیا لفظ عورت کا معنی چھپنا عورت جو ہے اس کا جو ہے مطلب یہ یہ مستورات جو کہا جاتا ہے چھپیوی چیز عورت کو عورت ہی اس لئے کہتے چھپیوی چیز یہ ٹھیک ہے نا تو یہ چھپیوی چیز کو تو آپ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور نبی بنا زاہر کی چیز ہے بڑا فرق آپ بالکل چھپے اور ظاہر کو کٹھا کر کے یہ تو عقل الدانج کے خلاف فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لہذا آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی دنیا کی بات آپ کریں کہ سیولائز دنیا کے اندر عورتیں جو ہے شانہ بشانہ ہیں بھئی کس چیز میں شانہ بشانہ ہیں بتائیے ذرا بس وہ کمپیوٹر کے کی بیٹ کے اوپر نازو انگلیاں چلانے کے شانہ بشانہ نہیں ہیں اس کے بھاری بھرکم جو کام باہر کے وہ کون کرتا مردی تو کرتا ہے اللہ نے اس کی جسمانی ساختی ایسی بنائی ہے کہ بھاری بھرکم کام آج بھی عورت نہیں کرتی مردی کرتے ہیں فوج کا جنرل جو ہے وہ مردی بنتا عورت نہیں بنتی اور امریکہ جو سپر پاہور ہے سب دنیا کے لئے نمونہ عمل ہے امریکہ میں کتنی صدر بنی ہیں عورتیں ایک صدر دکھا دیں کیوں نہیں بنی کیا امریکہ میں عقل نہیں تھی کہ یہاں شانہ بشانہ عورت ہونی چاہیے یار اب اگر پچاس صدر آئے ہیں تو پچیس عورتیں صدر ہونی چاہیے ہی تھی آپ چند ایک ملکوں کی مثالیں دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھی کیا حقہ ہے کہ وہ خدا بہتر جانے لیکن امریکہ کیا آپ مثال لیں امریکہ اس وقت سب کا نمونہ عمل ہے امریکہ میں کتنی عورتیں صدر بنی ہیں بلکہ ایک زمانے میں بننے لگی تھی ہری کلینٹر ہری کلینٹر بننے لگی تھی تو گویا کہ قوم نے برداشت نہیں کیا کہ عورت صدر بنے انہوں ایک کالہ حبشی لے کے آگئے اس کو صدر بنا لیا ابامہ کو جو کالہ حبشی جو غلاموں کی اولاد تو گویا کہ دیکھو اس قوم نے اس کو صدر برداشت کر لیا عورت برداشت نہیں کی تو آپ کی امریکہ کے لوگوں کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے کہ جہاں امریکہ کے اندر اکیلے میں اتنی یونیورسٹیاں ہیں جو پوری دنیا میں اتنی نہیں ہیں لہذا وہ صاحب دیکھیں کہ جو اتنی پڑی لکھی سیولائز دنیا جو امریکہ ہے انہوں نے کبھی آج تھے کہ ایک صدر عورت کو نہیں بنایا کالاک لے کے آگے اس کے مقابلے میں ابامہ کو بنا دیا اسے ہیلری کنینٹرن کو نہیں بنایا اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے کو بات ہے اور بات یہی ہے عورت مطبوع نہیں بنتی تابع بنتی ہے یہ فطرت کا فیصلہ اور اصل میں یہ شبہ پتہ کیوں پیدا ہوتا ہے اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اسلام نے ایکیولیٹی نہیں دی مرد اور عورت کو برابر کی عزت نہیں دی مرد کی عزت زیادہ عورت کی کم ہے یہ اصل میں شبہ پیدا ہوتا ہے حالانکہ یہ غلط فہمی ہے یہ مشکنسپشن ہے عزت میں دونوں برابر ہیں عزت میں دونوں برابر ہیں ہاں رسپونسبلیٹیز میں ڈیفرنٹ ہیں تو عزت میں دونوں برابر رسپونسبلیٹیز میں ڈیفرنٹ ہونا یہ عام فیصلہ عورتوں و عورتوں میں بھی ہوتا ہے ہر عورت کی عزت برابر دوسرے مقابل loot کے ذمہ داری ڈیفرنٹ ہے ایک عورت گھر کی نوکر ہے ایک عورت گھر کی مالکن ہے آپ پہلے اس کو ایکل کریں آپ کیوں نہیں کرتے کہا جی نہیں بحیثیت عورت دونوں کی عزت برابر ہے لیکن وہ نوکہ ہے یہ مالکن ہے تو آپ وہاں تو فورا فطرت کو مان لیتے ہیں اس لئے قرآن نے بھی حقیقت بیان کی صد آزاب کی آیت نمبر 35 اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی تفصیل بیان کی بلکہ اس قسم کا شبہ اس وقت بھی پیدا ہوا کہ ازواج متحرات کا ذکر ہے آیت نوہے 32-33-4 میں ازواج متحرات نے سوچا کہ یار اس میں ہمارا تو ذکر ہے لیکن مردوں کا ذکر ہے بہت زیادہ حقام میں عورتوں کا ذکر نہیں آتا یہ ان کے دل میں یہ بات اور عام نیک عورتوں کے دل میں یہ بات آئی کہ یار یہ ازواج متحرات کا یہ 22-33-4 کی آیت میں ذکر ہے لیکن ہم عام عورتوں کا ذکر نہیں ہیں تو کیا مطلب ہم برابر نہیں ہیں اللہ نے قرآن اتار دیا 35 امبر آیت اتار دی کہ فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات بے شکل مسلمان مرد مسلمان عورتیں والمومین والمومنات مومن مرد مومن عورتیں اسی طریقے سے آگے اللہ چلتے والقانتین والقانتات عبادت مرد عبادت مرد عبادت مرد عورتیں اس طرح چلتے آ رہے ہیں یہاں رکھنے والے مرد روز رکھنے والے عورتیں عبادت ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والے عورتیں اور یہ اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کر لینے والے مرد اور عورتیں یہ پوری سب کا ذکر کیا صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والے عورتیں سب کو اکل ذکر کرتے کرتے آگے آخری میں اللہ کہتے ہیں عاد اللہم مغفرت واجنہ عظیمہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور ان کے لیے عجل عظیم تیار کر رکھا ہے دونوں کو برابر لیا یعنی کوئی فرق نہیں کیا اگر عورت عباد گزار ہے اللہ اس کو بھی وہی مقام دیں گے جو کسی مرد عباد گزار کو دے رہے ہیں عورت اگر صدقہ دینے والی ہے تو مرد اس کو بھی اتنا ہی عجل دیں گے جتنا کہ مرد کو دے رہے ہیں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا دونوں کے لیے عزت کا راستہ ہم نے تیار کر رکھا کہ اس سے برابر ہے ہاں لیکن اللہ نے سا جو فرمایا کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں تو یہ تو تابع مطبوط تخلیق کے وقت ہی تیہ ہو گیا تھا اور حاکمت ذمہ داری کے اعتمار سے ہے کہ مرد نے ساری ذمہ داری اورتوں کے نیوانی ہیں عورت گھر کی شہداری بن کے بیٹھے گی اس کو نہیں باہر جا کے کمانا اس کو نہیں باہر جا کے پتھر کوٹ رہے ہیں وہ گھر کے کام کاج کھانا پینا رہنا سون اس کی ذمہ دار اور آپ جو ہے وہاں گھر سے باہر سے کما کے لائیں ٹھیکا نا اور آج جو سیولائز کی مثال دی جاتی ہے لگتا ہوں ان کو زندگی کا مشاہدہ نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی سے واقف نہیں ہے ہم آنکھوں سے دیکھا کہ ڈاکٹر عورت ہے مرد بھی ڈاکٹر ہے لیکن دونوں جب گھر میں آتے ہیں تو عورت جو ڈاکٹر ہے کھانا وہی پکا رہی ہوتی ہے پھر کیوں پکاتی ہے جب دونوں برابر ہیں تو مرد کیوں نہیں پکاتا عورت کھانا پکا رہی ہوتی ہے زیادہ مرد کو زیادہ جو چڑھا ایک پلیٹ دو کے رکھ دیتا ہے ٹیبل سیدھا کر دیتا ہے تو کھانے وہ پکا رہی ہے اور بیڈ شیٹے وہ جھاڑ رہی ہے گھر کی صفائصہ وہ کر رہی ہے گھر کی ڈیکوریشن تو گویا کہ آپ نے تو سیولائز کی بہانے سے عورت پر ڈبل وہی ڈال دیا آپ نے بایت سے روٹی بھی کم ہوای پیچاری سے اور گھر میں کام کاج بھی لے رہے ہیں تو آج تو عورت زیادہ مظلوم ہے پہلے زمانے کے اعتبار سے پہلے تو عورت گھر کی شہزادی تھی گھر کی ملکہ تھی مر کما کے لاتا تھا وہ اس کو بھی ڈیوٹلائز کرتی تھی بس گھر کا کامگار جو اس کے ذمہ کچھ نہیں تھا آپ کیا عورت بایت دھکے کھاتی ہے اور امریکہ اور یورپ میں برف میں دھوپ میں گرمی میں اور کانک آ جاتی ہے اور کس کس کے ناز و ادا نخرے اٹھاتی ہے ایک مرد کو چھوڑ کے ہزاروں مردوں کے نخرے اٹھاتی ہے سب کو مسکرہ مسکرہ کے بیچاری سیلمینیا کرتی ہے آپ نے عورت کو زلیل کر دیا آپ نے عورت کو تو ایک ٹول بنا لیا کمانے کا اور آپ اس کو سیولائزیشن کہہ رہے ہیں یہ سیولائزیشن نہیں ہے اس عورت کی توہین ہے آپ نے اس کو دھوکہ دے کے ڈبل کام لے لیا حالکہ وہ بیچاری تو گھر آ کے بیچاری پھر بھی انڈا روٹی بنا رہی ہے تو فیدہ کیا ہوا اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ دھوکے میں ہیں یہ سیولائزیشن نہیں ہے یہ جو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے دھوکہ دے کہ اس عورت کو گھر سے نکال کے باہر لوگوں کی آنکھیں سینکنے کے لیے دے دیا باہر کی شہوتوں کا شکار ہو گئی اور گھر میں آ کے میئے کے لیے پھر بھی روٹی بنا رہی ہے تو آپ کہتے ہیں تو اس کو نبوت دے دیں تو واہ واہ کیا بات کر رہے ہیں جبکہ نبوت کے بارے میں نے بتایا کہ وہ تو مطبوع اور مختدہ ہونا چاہیے تابع ہونا نہیں چاہیے اگر یہ بات ہے تو آپ اپنا رویہ پہلے درست کیجئے سوشل میڈیا پہ چھے مینے کے لیے آپ چھٹی کیجئے اور اپنے گھر کی کسی عورت کو لے کے آئیے بہت اچھی کلیریفکیشن ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے سمجھ میں آگئی یہ بات ہے اور آپ نے جیتنی بھی باتیں کیوں ان میں بالکل صداقت ہے ساری باتوں میں صداقت ہے کہ بہت شکریہ بہت اچھی کلیریفکیشن تھنکیو بری مچ